موسیقی جمرات انیس ستمبر سال دوہزار انیس اور یہ ریڈیو زرنبش ہے میں حکیم بلوچ پیش خدمت ہیں آج کی خبریں سب سے پہلے سنتے ہیں خبروں کی شیح سرخیاں پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے متعدد حلاق و زخمی کیے بی ایل ایف کیج تربت میں انٹرنیٹ کے بعد موبائل سروس بھی بند جنیوہ میں یو این کے دفتر میں بلوچ وائس اسوسییشن کے جانب ایک سائیڈ ایونٹ بانوان بلوچستان میں جاری انسان حقوق کی پامالی اور بلوچستان میں ریاستی خون ریزی منعقد مختلف لوگوں کی شرکت اور اظہار خیال بلوچستان مختلفات ساتھ میں دو افراد حلاق متعدد زخمی پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں آزادی پسند سیاسی کارکنوں پر گریک ڈاؤن چار گرفتار خیبر پخت انخواہ میں ایم پی اے پر حملہ قصور سے تین لاپتہ بچوں کی لاش برامت سندھ لڑکانہ میں کتے کے کارٹے کی ویکسین نہ ملنے سے دس سالہ بچہ جانب حق وزیرالہ نے رپورٹ طلب کر لی خیبر پخت انخواہ پشت انتحفظ مومنٹ کے رہنماؤ اور ارکان قومی اسمبلی کی زمانت منظور نمرتہ جندانی کی حلاکت سندھ وزارت داخلہ کا عدالت تحقیقات کا حکم مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ کی سلسلے میں پندرہ لاکھ افراد اسلام آباد لانے کا اعلان افغان امن کانفرنس قابل میں شروع مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی شرکت تیل تنصیبات پر حملہ سعودی بادشاہ کا ردعمل اور مائک پومپیو کا سعودی عرب آمد برطانوی وزیر کا سعودی عرب کو اسلحہ بیچنے کی وعدہ خلافی پر عدالت سے معذرت خبروں کی سرخیاں آپ نے سنی جو سارین بلوچ پیش کر رہی تھی اب دیگر خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے دوستین مراد سے بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پنجگور میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کی رات ان کے سرمچاروں نے پنجگور رخشان قور میں قائم فوجی چوکی کو جدید ہتیاروں سے نشانہ بنا کر دو اہلکاروں کو ہلاک اور دو کو زخمی کیا میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ قابض فورسز پر حملے مقبوز بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان میں کیج کے مرکزی شہر تربت میں موبائل سرویس کو بند کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق گزشت روز شام کے وقت سے وارد اور جیز کمپنی کی سرویس معتل کی گئی ہے تربت میں وارد کمپنی میں کام کرنے والے ایک ملازم نے نام نہ بتانے کی شرط پر دی بلوچستان پوسٹ کو بتایا ہے کہ پاکستانی خفیہ اداروں کی حکم پر ہی تربت میں انٹرنیٹ سرویس کو معتل کیا گیا ہے واضح رہی تربت شہر میں فروری 2017 اور کلات میں پچھلے پانچ سالوں سے انٹرنیٹ سرویس کو بند کر دیا گیا ہے منگل 17 ستمبر کی شام پانچ بجے جنبہ میں یو این کے دفتر میں بلوچ وائس ایسوسیشن کی جانب سے ایک سائٹ ایونٹ میں بانوان بلوچستان میں جاری انسانی حقوقی پامالی اور بلوچستان میں ریاست خون ریزی ایک پروگرام کا انکات کیا گیا جس میں بلوچ وائس ایسوسیشن کے صدر منیر منگل نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستانی ریاست کی صفاقیت اور ظلم سے کوئی بھی محفوظ نہیں اور گزشتہ چار روز سے خاران جھاؤ اور دوسرے علاقوں میں جاری آپریشن کی حالی لہر میں اب تک سینکڑوں لوگ حراست بعد فوجی کیمپوں اور ٹارچر سیلو میں منتقل کیے جا چکے ہیں جہاں ان پر انسانیت سوز تشدد کیا جا رہا ہے اب تک جتنے لوگ رہائی پا چکے ہیں ان میں اکثریت کی حالت تشویشناک ہے ایونٹ سے بلوچ دانشور اور رائٹر واجہ صدیق آزاد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان گزشتہ بہتر سالوں سے جل رہا ہے لیکن پاکستانی ریاست کی چالاکیوں سے وہاں میڈیا مکمل بلیک آؤٹ ہے اور بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی جانب سے پی درپے آپریشنز اور جاری جبر سے بلوچ اپنے علاقوں سے نکل مکانی پر مجبور ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یو اینو جیسے اہم ادارے میں ہم اس امید پر آتے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق کے علمبردار ہماری مدعہ سنیں گے لیکن بدقسمتی سے یہاں ایسا معاول ہے کہ ہماری تقسیم در تقسیم والے رویہ کی وجہ سے ہمیں کوئی نہیں سن رہا ایونٹ سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے آزادی پسند رہنما سردار شوقت کشمیری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیری بلوچیوں کی طرح گزشتہ بہتر سالوں سے پاکستان جیسے غیر فطری ریاست کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی دیکھ رہے ہیں ہمارا درد ایک ہے ہم بحیثیت کشمیری مظلوم دنیا کے ہر فورم پر بلوچ قوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ہمیں آزادی نصیب ہوگی ایٹیلین صحافی اور رائٹر فرانسسکا جو ایشین مسائل کے ماہر ہے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جیسے چالاک اور شاتر ریاست نے اپنی چالاک کیوں سے مغرب سمیت امریکہ جیسے طاقتور ریاست کو اپنے جانب مبزول کیا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں کہ بلوچ سمیت پاکستان میں موجود باقی تمام مظلوم اقوام پاکستانی دہشتگردی اور مذہبی انتہاب پسندی کے پیچھے ان کے ہاتھ کے شواید کو اکھٹا کر کے ان کے اصل چہرے کو ایک منظم پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں کا خالص مسئلہ جو کہ انسانی بہران سے تعلق رکھتا ہے وہ سامنے آئے گا بلوچ سیاسی رہنما علی ارجمندی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی احسان ارجمندی گزشتہ گیارہ سالوں سے پاکستانی عقوبت خانوم میں ہے ہمیں معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں ہے لیکن میں یہاں نہ صرف احسان ارجمندی بلکہ ان تمام لاپتہ بلوچوں کا نمائندہ ہوں جو ریاستی عقوبت خانوم میں ریاستی جبر سہ رہے ہیں انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچستان میں جاری پاکستانی ظلم کے خلاف اپنا کردار ادا کریں سائیڈ ایونٹ کے علاوہ بروکن چیئر کے سامنے بلوچ وائس ایسوسیشن کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا مظاہرے سے پشتون لیڈر پیر ریاض سندھی لیڈر میر سلیم سنائی مہاجر کارکن عارف اجا کیا یوکے پی این پی کے جمیل مقصود نے بھی خطاب کیا احتجاجی مظاہرے کی تفصیلی ریپورٹ ہماری ویب سائٹ ضرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے شہرہ کول مائنز ایریا میں ایک مقامی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے کان میں کام کرنے والا ایک مزدور جام بھک ہو گیا ہے جس کی لاش کو کان سے نکال لیا گیا ہے اور ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے جام بھک مزدور کا تعلق خیبر پختوں خوا کے علاقے سواد سے بتایا جاتا ہے ایرانی بارڈر دہک کے مقام پر دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں پنجگور کا ایک رہائشی عبد الرحیم سکنہ سوردو گاڑی سمیت جلس کر جام بھک ہوا ہے کلات میں کراچی سے کوئٹہ جانے والی گاڑی آر سی ڈی شہرہ پر سنگ داس کے مقام پر ٹائر برست ہونے کے باعث الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار کوئٹہ کے رہائشی تین افراد زخمی ہو گئے ہیں مستوں کے علاقے دشت تیرہ میل میں صدا بہار پٹرولیم کے سامنے موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کے درمیان تصادم کے باعث ایک شخص جام بھک ہو گیا ہے جبکہ کھڑے کوچے میں مکہ ہوتل کے قریب ٹوڈی کار کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہوا ہے بختیار آباد میں مرکزی شہرہ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو بی ایچ یو بختیار آباد منتقل کرنے کے بعد مزید علاج کے لیے سی ایم ایچ سے بھی منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف خوزدار میں سنی کی مقام پر پک اپ اور رکشے میں تصادم کے باعث چار افراد زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کی زیر قبضہ کشمیر میں حالیہ دنوں سے جمہو کشمیر چھوڑ دو کے نام سے ایک مہم جاری ہے جسے کچلنے کے لیے پاکستان کی فورسز نے سیاسی کارکنوں کی گرفتاری شروع کر کے چار سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار سیاسی کارکنوں کی شناخت الیاس کشمیری ساجد اور حافظ تارک کے نام سے ہوئی ہے جبکہ کارکن کا نام تاحال معلوم نہیں ہو سکا ہے پاکستانی مقبوض کشمیر میں سرگم پیپلز نیشنل الائنس کے ترجمان افضال سلیریا نے پاکستانی پولیس کے ہاتھوں سیاسی کارکنوں کے گرفتاری کی شدید مزمت کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشتگردی قرار دے دیا ہے خائبر پختونخواہ میں شمالی وزیرستان میں پی ٹی آئی اے کے ایم پی اے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے تاہم وہ محفوظ رہے ہیں ڈی پی او شفیولہ گنڈا پور کے مطابق تحریک انصاف کے رکوں نے خائبر پختونخواہ اسمبلی اقبال وزیر پر حملہ کیا گیا ہے حملے میں اقبال وزیر کی گاڑی کو سنائے پر گن سے نشانہ بنایا گیا ہے تاہم گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے جانی نقصہ نہیں ہوا ہے گزشتہ چند روز سے پنجاب کے شہر کسور میں لاپتہ ہونے والے تین بچوں کی مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئی ہیں پولیس کے مطابق بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے واضح رہے ایک بچہ گزشتہ روز لاپتہ ہوا تھا جبکہ دو بچے ایک ماہ قبل لاپتہ ہوئے تھے برامد ہونے والی ایک لاش مکمل حالت میں ہے جبکہ دو بچوں کی صرف سر ہڈیاں اور چند آزا برامد ہوئے ہیں واقعے پر وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی ہے سندھ کے شہر لادکانہ میں کتے کی کاٹے کی ویکسیا نہ ملنے کی وجہ سے ایک دس سالہ بچہ جانبہق ہو گیا ہے جس کا تعلق شکارپور کے گاؤں دادو عبدوں سے تھا جانبہق ہونے والے میر حسن کے والد صفدر عبدوں کے مطابق بچے کو کچھ عرصہ پہلے پاگل کتے نے کاٹا تھا متاثرہ بچے کو شکارپور سلطان کوٹ اور دیگر مقامات پر لے گئے تھے لیکن کہیں بھی داد رسی نہیں ہو سکی تھی دوسری طرف وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے لادکانہ میں کتے کی کاٹے کی ویکسیا نہ ملنے کی وجہ سے دس سالے بچے کی ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر لادکانہ سے واقعے کی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ انہیں واقعے کی تفصیلی ریپورٹ فراہم کی جائے خیبر پختوں خواہ میں بنو کے ہائی کورٹ بینچ نے عراقین قوم اسمبلی پاکستان اور پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنماؤں علی وزیر اور محسن دعوڑ کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے دونوں عراقین کی جانب سے سینئر وکیل لطیف آفریدی سنگین خان ایڈوکیٹ اور تارک افغان نے نمائندگی کرتے ہوئے عدالت میں دلائل دیئے وقلا پینل کے رکن تارک افغان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کے پشاور ہائی کورٹ بینچ نے دونوں رنماؤں کی زمانت منظور کر لی ہے واضح رہے قبائلی علاقوں سے منتخب دونوں عراقین اسمبلی چھبیس مئی دو ہزار نو کو پیش آنے والے خڑ کمر واقع جس میں پاکستانی فورسز نے حملہ کر کے بیس سے زائد نہیتے پشتونوں کو قتل کیا تھا کہ جھوٹے الزام میں قید تھے پاکستان کی صوبہ سندھ میں وزارت داخلہ نے لڑکانہ میں ہندو طالبہ نمرتہ چندانی کی علاقت کے سلسلے میں عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس معاملے میں دو افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے واضح رہے میرپور ماتھیلوں سے تعلق رکھنے والے نمرتہ چندانی لڑکانہ میں واقعی آصفہ بی بی ڈینٹل کالج کی طالبہ اور اسی کالج کی آسٹل کے کمرہ نمبر تین سے پیر کی شب ان کی لاش برامد ہوئی تھی نمرتہ کی موت کی وجہ گلے کا گھٹنا قرار دی گئی تھی تاہم اس کے خاندان نے اس وجہ کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا تھا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کی سربراہ مولانا فضل الرحمن نے آزادی مارچ کے موقع پر اسلام آباد میں پندرہ لاکھ افراد لانے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد میں جیجوائی فے کے ورکر کنونشن سے خطاب میں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ یہ حکومت نا اہل اور ناجائز ہے جس کی وجہ سے ملک کی معیشہ تباہ ہو گئی ہے جیجوائی سربراہ کا کہنا تھا کہ ملک میں کوئی ایسا طبقہ نہیں جو مشکلات کا شکار نہ ہو اور اب ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں تین روزہ امن کانفرنس آج شروع ہو گیا ہے جس میں دنیا بھر سے افغان رہنما اور پاکستانی کامپرس جماعیتوں کے سربراہان نمائندگان شریک ہے کانفرنس کا موضوع افغان امن عمل کو درپیش چیلنجز اور امن کی راہ میں حائل رکاوٹے ہیں کانفرنس کی پہلے دن کی سربراہی عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یار ولی خان کر رہے ہیں کانفرنس میں پاکستان کے علاوے دنیا بھر سے سیاسی و سماجی کارکنان صحافی عدیب شورا اور مقامی سیاسی قائدین کے ساتھ ساتھ مقامی صحافی سیول سوسائٹی کے اراکین اور افغان پارلیمنٹیرینز بھی شرکت کر رہے ہیں سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کے حوالے سے سعودی عرب کی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے جدہ میں سعودی کابین اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی تنصیبات پر حملے میں دنیا بھر کو ہونے والی تیل کی فراہمی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سعودی عرب اپنی تنصیبات پر ہونے والے بزدلانہ حملوں سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے دوسری طرف امریکی وزیر خارج مائک پومپیو سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں جہاں وہ تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد ممکنہ جوابی کارروائی پر باتچیت کریں گے خبر رسائن ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکی نائب صدر مائک پینس نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارج مائک پومپیو سعودی عرب گئے ہیں جہاں وہ تیل کی تنصیبات پر حملے کے حوالے سے ہمارے جواب پر مذاکرات کریں گے واشنگٹن میں ایک تقریر میں مائک پینس نے کہا کہ جیسا کہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہے کہ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے لیکن امریکہ جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے جبکہ سعودی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ آرام کو پلانٹ پر ہونے والے حملے کی تحقیقات میں اقوام متحدہ اور بین الاقوام ماہرین کو شامل کیا جائے سعودی عرب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چودہ ستمبر کو اہم پیٹرولیم تنصیبات پر ڈرون حملے کر کے جو جاریت کی گئی یہ کاروائی ناقابل قبول ہے برطانیہ کی بین الاقوام تجارت کے وزیر نے عدالت سے سعودی عرب کو دو مرتبہ وہ اسلح بیچنے کی اجازت دینے کی وعدے کی خلاف ورزی پر معذرت کی ہے جو یمن کے خلاف جنگ میں استعمال ہو سکتا تھا لیزٹرس نے مزید کہا ہے کہ رائل سعودی لینڈ فورسز کو چار لاکھ پینٹیس ہزار پونٹ کے ریڈیوئے کے سپیرز اور ایک ائر کولر کے لائسنس نادیستہ جاری کیے گئے تھے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں